السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فیڈ دوستوں کیا آپ بھی ہر اوقت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتے ہیں اگر ہاں تو آپ نے یہ بات یقینا نوٹس کی ہوگی کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہمارے جسم میں کمزوری اور تھکان محسوس ہوتی ہے اس لئے جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں ان کی باڈی اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ خود کو بیمار محسوس کرتے ہیں ہمارا غلط لائٹ سٹائل ہی سب سے بنیادی چیز ہے جو کہ ہمارے جسم کو اندر سے کھوکلا بنا دیتا ہے ہمارے جسم میں ایڈرنل گلینٹ اور انڈوکرائن گلینٹ دو ایسے بنیادی گلینٹ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہارمونز پیدا کرتے ہیں جس سے کہ ہمارے جسم میں ضروری ہارمونز کا نظام بنا رہتا ہے اور ہم تھکان اور کمزوری سے بھی بچے رہتے ہیں لیکن جب ہم اچھی خوراک نہیں کھاتے ہیں اور ہمارے لائٹ سٹائل میں کی جانے والا پروائیوں کی وجہ سے جب ہارمونز کم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم میں کمزوری، تھکان، فیٹیگ اور ہم ٹائڈنس محسوس کرنے لگتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ سٹریس یعنی کہ ذہنی دباؤ، پریشانی اور ذہنی کشید کی بڑھنے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشور، ڈائیبیٹیز، خون کی کمی اور انیکزائیٹی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم جسم میں ہونے والی لگتار تھکان اور کمزوری کو نظر انداز کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ ہمارے جسم میں کئی بڑی بیماریوں کی بنیادی وجہ بن سکتے ہیں اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی بھی عمر میں ہونے والی جسم میں تھکان اور کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے اور ہمارے جسم کو توانائی اور انرجی سے بھرپور رکھنے کے لئے بہت ہی اثردار نسکے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو ناظرین اس نسکے کو بنانے کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی اکھروٹ کی کشمش کی مصری کی اور دودھ کی اکھروٹ ہمارے دل کی صحت سے لے کر ہمارے دماغ کے لئے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ہمارے دل سے متعلق پیدا ہونے والی کئے بیمانے سے ہمیں نجات دلاتا ہے اس کے علاوہ یہ کمردرد اور ہمارے جسم میں ہونے والی کمزوری کو دور کر کے ہمارے ریڈ کی ہڈی کو مضبوط بناتا ہے کشمش کے اندر آئرن، پوٹاشیم، مگنیشیم اور کیلشیم کے علاوہ فائبر جیسے ضروری نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں کمزوری کو دور کرتے ہیں ساتھ ہی کشمش ہماری آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنے کے لئے بھی بہت فائدہ مند مانی جاتی ہے مزری کو شگر روک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لئے انتہائی فائدہ مند چیز ہے اور دودھ کی اہمیت سے تو ہم سب اچھی طرح سے واقف ہی ہیں دودھ صحت مند زندگی کے لئے بہت ہی مفید چیزوں میں سے ایک ہے اس کے کو بنانے کے لئے آپ دو سے تین اکروڑ کی گری نکال لیجئے انہیں ایک باول میں ڈال کر اس میں دو چمچ کشمش شامل کر لیں اس کے بعد آپ ڈیر سے دو گلاس دودھ کو گرم کرنے کے لئے رکھیں پھر اس میں دو سے تین اکروڑ کی نکال لیجئے گری اور دو چمچ کشمش ڈال کر پانچ سے سات نیٹ تک اچھی طرح سے بوائل کریں یہاں تک کہ دودھ آدھا رہ جائے اس کے بعد اس میں ایک ٹکڑا مشری کا ڈال کر اسے مکس کر لیں مکس ہونے کے بعد آپ اس دودھ کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں اور جب یہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے دن میں کسی بھی وقت پی سکتے ہیں اس نسکے کے استعمال سے آپ کو پچاس سال کی عمر تک بھی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی بلکہ آپ ہر قسم کی تھکان اور سستی سے بچے رہیں گے اور آپ کی باڈی کا انرجی لیول بھی ہائی رہے گا جس سے آپ کی باڈی کو ہر عمر میں توانائی سے بھرپور رکھنے میں مدد ملے گی اور اگر آپ اس نسکے کا تین دن تک لگاتار استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جسم میں ہڈیوں کے درد کمر کے درد چوڑوں کے درد اور ہر طرح کے درد سے چھٹکارہ ملے گا اس کے علاوہ آپ ذہنی تناہ اور سٹریس سے بھی بچے رہیں گے اس نسکے کے علاوہ آپ پانی کا استعمال بھی ضرور کیجئے کیونکہ بعض اوقات پانی کی کمی یعنی دی ہائیڈریشن کی وجہ سے مسلز میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے اس لئے آپ اپنی باڈی کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں تاکہ آپ تھکاوٹ سے دور رہ سکیں تو امید کرتی ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ سے ضرور لائک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آقاہ کیجئے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ